بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ینگ گرلز کے لئے بہت پیارا سا کلیوں والا فراغ بنائیں گے اور فرنٹ سلٹ کے ساتھ اور بٹنز کے ساتھ تو بہت پیارا سا اور آسان طریقہ اس کو بنانے کا دجلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ نارمل شرٹ سے تھوڑا زیادہ کپڑا لیا یعنی دو گرلز نارمل شرٹ کا بھی تھا کیونکہ کپڑے کی چوڑائی زیادہ ہے اور میں نے یہاں پر پونے تین گرلز کپڑا لیا ہے کپڑے کی چوڑائی ففٹی ٹو انچ ہے تو پورے کپڑے کو میں نے یہ دیکھئے ایک بار چوڑائی میں فولڈ کیا اور ایک بار پھر سے فولڈ کریں گے اس طرح ہاں سے پورے کپڑے کو میں نے ایسے فولڈ کر لیا ہے اب ہم سب سے بہلے سکرٹ کی کٹنگ کریں گے سکرٹ کی لمبائی کے لیے میں یہاں 34 انچ پر مارک کروں گے یہ فول لیند فروک نہیں ہوگا گٹنے اور انکل کے بیچ میں آئے گا تو 34 انچ پر میں نے مارک کر دیا ہے اور اتنا ہی پیس ہم ایک اور کٹ کر لیں گے یعنی ایک فرنٹ کے لیے کٹ کیا اور ایک بیک پارٹ کے لیے اور جو باقی پیس بچے گا اس میں سے ہم سلیوز اور باڈیز نکال لیں گے تو یہ دیکھئے جو فرنٹ اور بیک سکرٹ کے لیے جو پیس ہم نے کٹ کیا ہے ان دونوں کو میں اس طرح کھول کے رکھ لوں گی تو دیکھے دونوں کو میں نے اوپر نیچے برابر ملا کر رکھ لیا ہے اب ہم ایک سائز سے اس طرح فولڈنگ کریں گے یہ فولڈنگ میں نے پانچ انچ پر کی ہے ہمیں کلی کی جو دامن کی چوڑائی ہے وہ دس انچ رکھنی ہے جو کہ آن فولڈ پانچ انچ ہوگی اور کلی کا اوپر کا حصہ ہمیں دھائی انچ کا چاہیے یہاں پر سوہ انچ پر نشان لگاؤں گی اور اس اوپر کے نشان کو نیچے کی چوڑائی سے ملا دیں گے اس طرح سے اور یہاں پر مار کر لیں گے اور کٹنگ کر لیں گے اس طرح ہمارے پہلے دو پینل سے کٹنگ ہو گئی ہے اسی کو پیٹرن رکھتے ہوئے ہم باقی تمام پینلز کٹ کر لیں گے یہ جو کٹنگ آئی ہے اس کو ہم جوئن کے لئے استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے پیٹرن رکھنا ہے اس طرح پلٹ کر اور کٹنگ کر لیں گے اور اسی طرح سے اس کو پلٹ کر رکھتے ہوئے ہم باقی تمام پینلز کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہمارے چودہ پینلز کٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے لاسٹ ٹو پینلز کی کٹنگ کرنی ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس پیس بچا ہے پیٹرن کو ہم نیچے رکھیں گے اس کے اوپر ہم یہ بچا ہوا پیس رکھیں گے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا جوائنٹ لگانا پڑے گا تو جو پہلا پینلز کٹ کرتے ہوئے پیس بچا تھا اس کو ہم یہاں ایک انچ اوپر بڑھا کر رکھیں گے پین سے یہاں پہ فکس کر لیں اس طرح سے دیکھیں یہ آٹ پینلز بیک کے لیے اور آٹ پینلز فرنٹ کے لیے ہیں اب ہم ان تمام پینلز کو آپس میں جوائنٹ کر لیں گے آٹ کے آٹ پینلز کو اور فرنٹ کے ہم چار پینلز کو جوائنٹ کریں گے اور ان چار کو الہدہ جوائنٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں فرنٹ پہ سلٹ چاہیے اب یہ جو باقی پیس بچا ہے اس میں سے ہم نے سلیوز اور باڈیز نکال لی ہے تو دیکھیں میں نے کپڑے کو فولڈ کیا سلیوز کے لیے یہ جو باقی پیس بچائی ہے ہمارا تقریباً 22 سے 23 انچ ہونا چاہیے یہ ورہا پیس جس میں سے ہم نے باڈیز نکال لی ہے اور باقی کپڑے کو میں نے فولڈ کر لیا ایک بھائی پھر سے فولڈ کریں گے یہاں پر میں چار انچ کی سلوپ دوں گی کیا آرمول کی چوڑائی کے لیے میں پاس یہاں سات انچ کپڑا ہے ٹوٹل تو آدھ انچ پر نشان لگائیں گے ہم مارجن کا رکھتے ہوئے سلیوز کے لمبائی کے لیے 22 انچ پر نشان لگائیں گے اور دامن سے چوڑائی پانچ انچ رکھیں گے ایک انچ پر کٹنگ کا نشان انہوں نے نشانوں کو اوپر سے ملا دیں گے اور کٹنگ کر لیں گے شولڈر کے لیے ایک نش لگائیں گے سلیوز کے سنٹر میں اور اوپن کر کے ایک سائٹ سے فرنٹ آرمول کی تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ کر لیں گے اس طرح سلیوزی کٹنگ ہو گئی ہے اب باقی پیس میں سے ہم نے باڈیس نکالنے ہیں فرنٹ اور بیک تو دونوں پیسز کو اس طرح فولڈ کر کے سنٹر سے کٹ کر لیں گے اور فرنٹ اور بیک دونوں پیسز کو اس طرح فولڈ کر کے اوپر نیچے رکھیں گے اور باقی باڈیس کی مارکنگ کر لیں گے شولڈر کے لیے ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگائیں گے آرمول کے لیے بھی ہم ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگائیں گے آپ اپنی میئے منٹس کے ایک آرڈنگلی کٹنگ کر سکتے ہیں تھرٹی فور انچ ایسٹ کے لیے حاصل میں ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگاؤں گی اور تھرٹی انچ ویسٹ کے لیے حاصل میں ساڑھے سات انچ پر نشان لگاؤں گے اور ایک انچ پر کٹنگ کا مارک ہے اوپر کٹنگ کے نشان سے ہم آرمول کی گولائی دیں گے اور فرنٹ آرمول کے لیے ہم یہاں اندر کی طرف ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور اس لائن سے ہم فرنٹ آرمول گزاریں گے اس طرح نیک کی چوڑائی کے لیے ساڑھے تین انچ پر اور گہرائی کے لیے ساڑھے پانچ انچ پر نشان لگائیں گے اور ان دونوں پوائنٹس کو ملا دیں گے گولائی میں اور بیک نیک کی گہرائی کے لیے دھائی انچ پر نشان لگائیں گے اور چوڑائی سے ملا دیں گے اب ہم بیک کے پارٹ کی کٹنگ کریں گے بیک نیک اور بیک آرم ہول کی اور بیک کا پارٹ ارہدہ کر کے فرنٹ آرم ہول اور فرنٹ نیک کی کٹنگ کریں گے اور فرنٹ میں ہم نے سینٹر میں سلٹ دینی ہے تو ہم یہاں باڈیز کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے اس طرح اور یہ بیک کی باڈیز تو اس طرح سے باڈیز ہی کٹنگ ہو گئی ہے یہاں پر ہم نے سائٹ پر تھوڑی سی سلوپ دینی ہے اس کے لیے دیکھیں میں نے بیک باڈیز کے اوپر فرنٹ باڈیز رکھی ہے اور یہاں پر ہم نے اس طرح تھوڑی سی سلوپ دینی ہے اس سے جو فروق ہے وہ سائٹ سے لٹکتا نہیں ہے تو شیپ بہت اچھی آتی ہے اس طرح ہماری باڈیز کی کٹنگ ہو گئی ہے سکرٹ کے لیے جو ہم نے پینلز کٹ کیے تھے ان سب کو میں نے آپس میں اٹیج کر لیا یہ دیکھیں یہ بیک کے آٹھ پینلز ہیں تو تمام پینلز کو آپس میں سلائی لگا دیا ہے اور جو فرنٹ کے پینلز ہیں وہ چار چار حصوں میں میں نے اس طرح اٹیج کر لیا ہے تو یہ فور پینلز میں نے اٹیج کیے ہیں اور یہ فور پینلز اٹیج کیے ہیں اب ہم نے ان کے ساتھ باڈیز کو اٹیج کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ہر پیس کے اوپر باڈیز کا پارٹ رکھا ہے اور صدی سیٹس کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم باڈیز اور سکرٹ کو سٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ دیکھیں میں نے یہ سلائی لگا لی ہے باڈیز اور سکرٹ آپس میں اٹیج ہو گئے ہیں اب ہم نے یہاں سینٹر فرنٹ کی فینشنگ کرنی ہے اس کے لئے ہم یہاں پر پائپنگ استعمال کریں گے تو یہ ڈوری والی پائپنگ میں نے لی ہے اس طرح سے ہم پائپنگ کو رکھتے ہیں یہاں پر سلائی لگائیں گے یہ سیدھی سائٹ پائپنگ کی اوپر ہے اور پلٹ کر یہاں پر ٹاپ سٹیج کر لیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا سینٹر فرنٹ ہے پائپنگ کی سیدھی سائٹ ہم نے اوپر رکھنی ہے اس طرح سے آدھ ہنچ کے مارجن پر ہم بلکل پائپنگ کے کنارے کنارے سلائی لگا لیں گے اسی طرح دوسرے اسے پر بھی سلائی لگا لیں گے اور جو پائپنگ ہم نے اٹیج کی ہے اب ہم اس کو الٹی طرف پلٹیں گے اس طرح سے تو یہ کتنی خوبصورت سا کنارہ بن جاتا ہے اور یہاں الٹی طرف ہم اس کو تھوڑا سا فولڈ کریں گے کیونکہ اس کی چڑھائی کافی ہے مجھے اتنی چڑھائی نہیں چاہیے تو اس طرح سے فولڈ کر کے ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں ہم نے دونوں طرف اس طرح پائپنگ اٹیج کر لی ہے اب ہم نے اوپر کا کچھ حصہ ملا دینا ہے اور نیچے سے ہم سلٹ رکھیں گے اس کے لئے میں نے یہ ایک پٹی لی ہے تقریباً تین انچ چوڑی ہے اس کو فولڈ کریں گے یہاں پر سلٹ کے نیچے رکھیں گے اور پہلے ایک سیڑ اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے جتنا حصہ ہم نے بند کرنا ہے اتنی سلائی لگا لیں گے پھر ہم دوسرا پیس رکھیں گے بلکل ساتھ ملا کر اور یہاں پر سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں اوپر کا حصہ ہم نے ٹیچ کر لیا آپس میں اب ہم نے نیک کی فینشنگ کرنی ہے اس کے لئے میں نے یہ ترچی پٹی لی ہے اور اس کو ہم فولڈ کریں گے سیڑی سائی پر سلائی لگائیں گے اور اُلٹی طرف پلٹ لیں گے یہ دیکھیں سیڑی سائی پر سلائی لگانے کے بعد چھوٹی چھوٹی سے کٹ لگائیں گے اور اُلٹی طرف پلٹ کر پھر سے سلائی لگا لیں گے اس طرح سے نیک کی بھی فینشنگ ہو گئی ہے اب ہم بیک کا پارٹ اس کے اوپر رکھیں گے اور شولڈر سے اٹیچ کر لیں گے شولڈر سے اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے بیک نیک کی فینشنگ کرنی ہے اور بیک نیک کی فینشنگ بھی ہم بلکل فرنٹ کی طرح کریں گے ترچی پٹی لیں گے اور اس کو فولڈ کر کے سیدھی سائی پر اٹیچ کریں گے اور اُلٹی طرف پلٹ لیں گے پٹی اٹیچ کرنے کے بعد ایکسٹرا مارجن کے میں کٹنگ کر رہی ہوں اور اس کو ہم اُلٹی طرف پلٹ لیں گے اور پھر سے سلائی لگا لیں گے فرنٹ پر بیک نیک کی فینشنگ کرنے کے بعد اب ہم سلیوز اٹیچ کریں گے سلیوز کے ہم آلڈی کٹنگ کر چکے ہیں دامن پر اس بھی میں نے پائپنگ لگا لی ہے اور سلیوز کے سنڈر کو شولڈر سے اٹیچ کریں گے اور آرم ہول کو ملاتے ہوئے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے دونوں سلیوز اٹیچ کر لی ہیں اب فرنٹ اور بیک کو آپس میں ملائیں گے اور سائٹ کی سلائی لگا لیں گے سائٹ کی سلائی لگانے کے بعد دامن سے بھی دو بار فول کر کے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے سائٹ پر ہم چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے اور ڈریس کو سیدھا کر لیں گے دامن سے بھی میں نے دو بار فول کر کے سلائی لگا لی ہے اس طرح سے ہمارا ڈریس بلکل تیار ہو گیا ہے اور بہت زیادہ اچھا اس کا فلیر آیا ہے اور فرنٹ سے جو سلیٹ ہے وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اب یہاں پر ہم نے سینٹر فرنٹ میں بٹنز اٹیچ کرنے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ ریڈی میٹ بٹنز لیے ہیں اور انکم یہاں سینٹر میں نیڈل سریٹ سے اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بٹنز لگانے کے بعد اس کی فائنل لوگ اس طرح سے آ رہی ہے یہ بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے نیڈریس ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ